مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی ماں بننا کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے یادگار اور جذباتی تجربہ ہوتا ہے جیسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہونے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی ماں کے اندر احساس اور ذمہ داری اور ممتہ بڑھنے لگتی ہے حمل کے دوران ایک عورت کئی مراحل سے گزرتی ہے ہر تھوڑے دنوں میں وہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کبھی ایلٹرا ساؤنٹ ہوتا ہے ایلٹرا ساؤنٹ سے پتا چلتا ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کی نشن ماں صحیح انداز میں ہو رہی ہے یا نہیں ایلٹرا ساؤنٹ سے یہ بھی ملوم ہو جاتا ہے کہ بچہ نارمل ہے اور یہ کہ اس کے تمام عزار ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں اور بتا اس سہولت کا کئی بار غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ بچے کی جنس جاننے کی کوشش کرنا ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لڑکے کی پدائش کو زیادہ ترجی اور فوقیت دیے جاتی ہے اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر صورت میں بیٹے کی ہی خواہش ہوتی ہے اور اس مقصد کے اصول کے لیے ہر ممکن جتن کرتے ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو وہ ابورچن کا راستہ اپنانے سے بھی نہیں گبراتے کچھ طبی حلقوں کا یہ تک ماننا ہے کہ الٹرا سونٹ کی ایجاد کے ساتھ ہی بڑی ہموشی کے ساتھ ایک منظم جرم کو فروغ دینے کا آگاز بھی ہو گیا ہے جس کے باعث ابورچن یعنی استاکہ حمل کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اب بات کرتے ہیں درانے حمل ڈپریشن میں اضافہ بچے کی بدائش سے پہلے اس کی جنس ملوم کرنے کی محالفت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہواتین بچے کی جنس جاننے کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک رشتہ بن جاتا ہے اس تجربے کے دران ماں بچے سے ایک جسمانی اور جذباتی تلق قائم کر لیتی ہے لیکن جب ماں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کوک میں بیٹا ہے یا بیٹی تو یہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے اور اس تلق میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے کئی معاشرہ میں آج بھی بچے کی جنس کا ذمہ دار ماں کو ہی ٹھہڑایا جاتا ہے سسرال والے اور معاشرے کے دیگر پریشر گروپ بیٹا پیدا کرنے کے لیے عورت پر زور ڈالتے ہیں جس پر حقیقت میں اس کا کوئی زور نہیں یہاں تاکہ سینسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بچے کی جنس کا تلق ماں سے نہیں بلکہ باپ سے ہوتا ہے جب الٹراثون سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد بیٹا نہیں بیٹی ہے تو سب ترویہ تبدیل ہونے لگتا ہے جو عورت کے ڈپریشن میں مزید اضافہ کر دیتا ہے حمل کے دوران ہونے والے ڈپریشن اسٹریک اور گبراہٹ کے ساتھ مل کر ماں اور بچے دونوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے برعکس جنس کے بارے میں معلومات دے دینے کی حمایت کرنے والوں کا ماننا ہے کہ بچے کی جنس کے بارے میں جاننا ماں باپ کا حق ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر والدین حاصل طور پر ماں کو بچے کی جنس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو تو ہوت کو ذہنی طور پر تیار کر سکتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورت کو اپنے بچے کے بارے میں ہر ملومات حاصل کرنے اور اس کے بارے میں فیصلہ لینے کا پورا حق اور ازادی ملنی چاہیے البتہ میرے حیال میں اگر ماں کو بچے کی جنس کے بارے میں ملوم نہ ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی میرے مطابق ماں کے حقوق سے زیادہ اس کی اور اس کے بچے کی صحت زیادہ اہم ہے اس لیے اس کو راز کو راز ہی رکھنا چاہیے اور معالج کو اپنی توجہ ماں اور بچے کی صحت پر مرکوز رکھنی چاہیے اب بات کہتے ہیں جنسی تاثب بڑھانا بچے کی پدائش سے پہلے اگر جنس بلوم ہو جائے تو اس طرح گراندوں میں جنسی تاثب کو فروغ ملتا ہے جو کہ مجموعی طور پر معاشرتی سوچ پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے ہم جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں وہاں لڑکی کی پدائش کو ہاندان کے لیے ایک کلنک تصور کیا جاتا ہے مردوں سے ہاندان کا نام چلتا ہے اس لیے سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہاندان میں زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں تاکہ گرانے کا نام آگے بھڑ سکے یہ جنسی تاثب مزید بھڑ کر گریلو تشہدد علیدگی اور استاکہ حمل کی صورت تیار کر لیتا ہے ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی ایک تہائی ہوتین نے ہوتھ پر ہونے والے تشہدد اور دیگر مظالم کی وجہ بیٹا نہ پیدا کر پانا ہے یوں تو اس جنس پرستی کو جھڑ سے ہتم کرنے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے لیکن بدائش سے پہلے بچے کی جنس چھپا کر ہم اس تاثب کے نتیجے میں اٹھنے والے ہترناک اقدامات کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں لہٰذا الٹرسونٹ ٹیکنالوجی کو بچے کی جنس ملوم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے علاج کی گرس سے ہی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولئے شکریہ